ان بلوں کی اہمیت اس لیے بہت ہے کہ یہ وہ قانون سازی ہے جو ہمیں ترکار ہے پاکستان کو گری لسٹ سے دکال کر وائٹ لسٹ میں لانا جو ہمارا اپجیکٹیو ہے اور ہندوستان کے ازائن کو خاک میں ملانا جو ان کا عظم ہے کہ پاکستان کو گری لسٹ سے دکال کر بلیک لسٹ میں لے جانا وہ کیوں پاکستان کو بلیک لسٹ میں دکالنا چاہتے ہیں آپ کو اس کا بہت ہوئی علم ہے کہ اس کے جو پاکستان پر معاشی جو ہماری مشکلات ہیں اس پر بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں ہمارے پر سنشلز لگ سکتی ہیں ہمارے پر ٹریڈ امباغوز آ سکتی ہیں ہمارے پر ٹیول رسٹکشنز ہو سکتی ہیں ہماری جو انٹرنیشنل فننیشنل ٹرانزیکشنز ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں تو اس کے بڑے بھائیانک اثرات ہیں ملک کے لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ویسے تو قوانین گیا رہے ہیں وہ قوانین جو ٹائم بارڈ ہیں ہم نے کہا کہ ان پر ہمیں فل فور ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ان کو بھیجی جائے ہماری کاروائی ہماری اصلاحات اور وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے جو پلینری کا سیشن ہونا ہے اکٹوبر میں وہاں پیش کر سکے اور اس پر وہ فیصلہ کر سکے یہ ہے بیکراؤنڈ جس کے تحت یہ قانون سازی کی جا رہی تھی اور درکا ہے اور اس میں ہم نے اوپوزیشن سے ترخواست کی کہ داون فرمائے اور انہوں نے امادگی کا اظہار کیا لیکن ان کی امادگی جو تھی وہ مشہور تھی اور شرط جو انہیں آئیت کی وہ یہ تھی کہ اگر فیتف پہ آپ ہم سے قانون سازی کروانا چاہتے ہیں تو نیب لاؤ پر آپ ہمارے پرامین قبول کریں ہمارا ان سے یہ تقاضہ تھا کہ ہم گفتگو کے لیے نیاں ہیں لیکن ایک چیز ہے جس کی قومی نوئیت ہے نیشنل انٹریس کی چیز ہے اور دوسری چیز جو ہے اس میں پرسنل ریلیف یا پرسنل جو انٹریسٹ ہے وہ ہمیں اس کی جو ہمیں اجلت اور تقاضہ اور مضبوری دکھائی دی رہی ہے اس میں بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ان کو ڈی لنک کیجئے کیونکہ دس سال آپ حکومت میں رہے ہیں اور دس سالوں میں اگر آپ یہ قانون سازی پیڈی پی اور نون مل کے نہیں کر سکے تو پھر دس گھنٹوں میں آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں پہر نوع ہم پھر بھی تیار ہیں آئیے مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور ہم نے جیسے کیا خاند صاحب نے فرمایا ہم نے کئی نشستیں کی کہ کسی نتیجے میں پہنچیں ہم نے ان کو ایک مسوطہ پیش کیا انہیں پسند نہیں آیا ہم نے کہا آپ اپنا پیش کریں جو انہوں نے ہمیں پیش کیا اور ہم نے اس کا مطالع کیا اس میں تقریبا چونتیس وہ ترامین کا تقاضہ کر رہی تھے اور ہم نے کلاؤز بائی کلاؤز ایک ایک ترمین پر گفتگو کی گفتگو کے بعد ہم نے ان کا ہاتھا کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا میں نے کہا ایسے کی دیئے آپ اپنی گفتگو کر لی ہے سیزاز پر بیٹھیں یہاں میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں فاتحہ پڑھ لیں فاتحہ کیے پڑھ لیں کہ اس کے بعد تو نہ یہ قانون ہے نہ ایکساب کا عمل رہتا ہے اور یہ سارا عمل جو ہے اور یہ ساری ایکسسائیس بیکار ہو جائے گی ہم بلکل کسی وچھ ہنٹنگ کے قائم نہیں ہیں ہم بلکل سمجھتے ہیں کہ اکراف سابورہ کا ہم کی بلیٹی ہونی چاہیے یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی ہم سے جو منصوب لوگ ہیں ان کو ریایت دینا چاہے ہیں ہرگز نہیں کوئی کسی کو ریایت دینا مقصد نہیں ہے جو کرے گا تو بھرے گا آج پائیس آپ نے کہا کہ جی آپ کیسی شک ہونی چاہیے کہ آپ نہر سے آزاد ہے میں نے کہا ہم نے گاجریں کھائیں جو نہیں ہیں الحمدللہ گاجریں کھائیں ہوتی تو پیٹ میں درد ہوتا اس لیے آزاد ہے اور یہ نہیں کہ ہم حکومت میں تھے مشرف دور میں میں اپوزیشن میں تھا پچھلے دور میں میں اپوزیشن میں تھے حکومت میں نہیں تھے طویل عرصہ اپوزیشن میں رہے ہیں الحمدللہ دامن ہاتھ نیت ساف ہے تو جواب دے کل بھی تھے آج بھی ہیں اور ساف ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے میں آج وہ گریری بات سنی کروں گا جو مجھے زیب نہیں دیتی جو آج آپ نے سنی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میں رنگ سازی میں نے کی کل اپنی تقریب میں تو میں موت دبانہ اور پالیمانی انداز میں بستگو کرتے ہیں خالیت آپ کو کہوں گا میں نے رنگ سازی نہیں کی اور آپ فیٹیف کی آڑ میں نیب کو ترامین کو پاس کروانے کی جو سہارت کر رہی ہیں آپ میں رنگ سازی نہیں کر رہا آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہیں پھر آپ نے فرمایا میں نے کوالی کی نہ 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 کوالی بلکل نہیں کی پکہ راگ سنایا اور پکہ راگ کیا ہے وہ وہ راگ ہے جو عمران خان بائی سال سے جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے اور پاکستان میں اگر ہمیں سرماعہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس ناسور سے اس کینسر سے پاکستان کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا تو یہ تو پکہ راگ ہے جو میں نے وہاں پیش کیا اگر آپ کے کانوں میں یہ کوالی کی اس کی دھنائی ہے تو نہیں اصلاح کر رہا ہوں کوالی نہیں ہے پکہ راگ ہے سمجھ جائیے بات پکی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو کرپٹ ناصر ہے ان پہ ہاتھ بھی پکہ ڈالیں گے انشاءاللہ کون آزاد ادارے ہم کون ہیں جن کا یہ حق ہے اب مختصر میں چاہتا ہوں چسداد اکبر صاحب نے اس پہ گفتگو کرنی ہے مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے مفادات آپ کو اپنے عزیز ہیں پاکستان کے انٹرس کو سامنے رکھتے ہوئے بلیک میل مت کیجئے بلیک میل مت کیجئے اور نہ یہ گورنمنٹ بلیک میل ہوگی نہ ہم بلیک میل ہوں گے یہ قانون پاکستان کے بہات میں ہے جو ہم نے آج پیش کی ہے اگر آپ پاکستان سے خیر خواہ ہیں جو جقین ہوگی میں بالکل کسی کی نیت پر شبا نہیں کروں گا تو پھر آپ پاکستان کی خاطر قانون سازی کیجئے اور ان دونوں کو ڈی لنک کیجئے ڈی لنک کیجئے مجھوڑیے اپنا موقع پیش کیجئے نیت پر گفتگو کیجئے گفتگو کے لیے تیار ہیں بائیک آٹ کس نے کیا گفتگو کا ہم نے تو نہیں کیا ہم سے بیٹے ہوئے تھے نشستر چھوڑ کے کون گیا آج اس امیرے کس نے کہا کہ کوئی کمیونکیشن نہیں ہوگی ہم نے تو بھی کہا میں نے تو آج بھی کہا کہ سیاست میں دروازیں بن نہیں ہوتے گفتو شنید ہوتی رہتی ہے بات بنتی ہے نہیں بنتی بڑھتی ہے جبود تاری ہو جاتا ہے لیکن پھر بریک سو بھی ہو جاتا ہے تو بردباری سے خوصلے سے بات سنیے اور سنائیے ہم ہر معقول بات سننے کے لیے دیار ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ چودہ سال کا وہ پیریٹ وہ حضف ہو جائے اور وہ چار ٹرمز کی جو کارستانیاں ہیں ان پر پردہ پڑ جائے تو وہ ہمارے لیے یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے ووٹر کے لیے حضب کرنا مشکل ہوگا تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی ریکارڈ کو دروس کرنے کے لیے دو باتیں کیا اور تیسری بات ایک پرسکل کرنا چاہوں گا کیونکہ اسمبلی موقع نے مر سکا انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں شاہ محمد صاحب ہمارے پاس آئے تھے آپ نے بلایا تھا مسلم بیگ نور میں شمولیت کی دعوت دی تھی آپ کے قائد میں اور میں ان سے ملا تھا اور ہاں تعلق کر سا اور میں نے کہا تھا کہ پیپرز پارڈی پہ چھوڑ چکا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ مستقبل کا فیصلہ کرو عمران خان صاحب سے میری گفتگو جاری ہے آپشنز میرے پاس پی ایم ایل این کا بھی ہے پی ٹی آئی کا بھی ہے پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ میں اجرت پر نہیں کر سکتا اپنی لیڈرشی سے پوچھئے مجھے تو فورم نسٹی شباب نے آفر کی تھی ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون نے مجھے وزارت خارج آفر کی تھی میں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا میں تیرے کے ارساق میں شامل ہوا اور بہت سے اس وقت کس چیاسی پندتوں نے کہا بہت غلط فیصلہ کیا ہے اس فاقی میں شامل ہو جو جس کا مستقبل ہی نہیں ہے اور اتنا بڑا ایک بلکل بنی بنائی کھیل چھوڑ رہے ہو تو میں نے کہا کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑے جاتے ہیں میں نے عمران خان کو جوائن کیا تو بریک دی مولڈ اور الحمدللہ دو ازار اٹھانہ میں ہم نے مولڈ توڑا اور قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور تحیق انصاف مارنے وجود میں آئی اللہ نے موقع دیا ہم اپنے بنیان کی کوئر ایشوز پر کمپرمائز نہیں کریں گے لیکن ہر معقول بات پر ہمارے دروازے کھلے جداد بھائی دی شکریر اسلام علیکم اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے فیٹف کا میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا اور پھر میں آپ سے نیب کا جو بل ہے اپوزیشن کا اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان اصل میں ان ترامین کا جو چونتیس ترامین میں ان کا مقصد کون ہے کیا ہے اور اس کے بینیفیشریز کون ہیں لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج پاکستان فیٹف کی لسٹنگ کو لے کے جس پوزیشن میں کھڑا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا تھے پاکستان گری لسٹ میں فائنلی گری لسٹ میں جانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی ایک ایونٹ ہو اور آپ گری لسٹ میں چلے جائیں ایک پورا ستسوہ چلتا ہے مال ایڈمیسٹریشن کا ناکامیوں کا خطاہیوں کا اور ان چیزوں کو نہ کرنے کا جو ایک فحال ریاست کو ادا کرنی چاہیے حکومتوں کو ادا کرنے چاہیے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے آپ دیکھئے کس وجہ سے پاکستان گری لسٹ میں گیا جب اس ملک کے حکمران اس کام میں خود ملوث ہوں جس کام کے روکنے کا تقاضہ آپ سے پوری عالمی برادری کر رہی ہو اور وہ کام کیا ہے آج بھی وہی وجہ تنازہ بنا ہوا ہے وہ کام ہے آپ نے منی لانڈرنگ کرپشن ٹیررزم فائننسنگ ان چیزوں کے اوپر چیکس لگانے ہیں ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے اور اپنے قوانین کو اس طرح سے فحال بنانا ہے کہ ان کا استدال نہ ہو سکے اگر آپ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کے کچھ کارنامے ان دو سیاسی خاندانوں کا جن انہیں پہلے ہی سے ایک چارٹر آف کرپشن کیا ہوا تھا تو دو ہی چیمپین نکلتے ہیں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے چوروں کی تو اب بات نہ کریں دو بڑے چیمپین نکلتے ہیں اس کرپشن کے ایک چیمپین ہے فیک اکاؤنٹس کا کیس فیک اکاؤنٹس کے کیس کی جب ٹریسنگ ہوتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی وچ ہنٹ نہیں کی تھی آپ کے لئے ہونرےبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کی کوتائیوں ناکامیوں اور نالائکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوہ موٹو نوٹس لیا اس کی انویسٹیگیشن کے لئے ایک جی آئی ٹی بنائی اور اس جی آئی ٹی نے جو چیزیں دریافت کی اس کی بیس کے اوپر وہ کیسز بنائے گے اور اس جی آئی ٹی کے نتیجے میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی تھی کیا حقائق سامنے آئے جو حقائق سامنے آئے وہ میں سمجھتا ہوں عالمی سطح پہ ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہیں کہ جب اس ملک کا ایک ثابت صدر بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کو فالودے والے سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں فالودے والے کو لے کے بینک گیا اور میں نے اس کا اکاؤنٹ بنایا اس سے پہلے آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے آپ لوگ نے کبھی غور کیا ان کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں دندناتے ہوئے پھرتے ہوئے کرتے تھے اور کر پاتے تھے یہ وجہات تھی ہماری گریے لسٹنگ ہونے کی اچھا اس چیمپینشپ میں یہ اکیلے چیمپین نہیں تھے ایک دوسرا چیمپین خاندان بھی ہے وہ ہے ٹی ٹی شریف خاندان ٹی ٹی شریف خاندان نے جو اپنی حرکات سکنات کی تھی جن کا ریفرنس بھی گاد کل یا پرسما فائل ہو چکا ہے جو ان کی بڑی فرمائش تھی یہ ان کو ٹی ٹیاں ہمارے دور میں نہیں لگی ہم نے میں نے یا شام مہد صاحب نے تو نہیں جا کے ان کے اکاؤنٹ میں یا منظور پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی ان کے انہار وہ ان ٹی ٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف طوفے تحایف خریبتے رہے جن میں ایک بڑے بڑے گھر بھی تھے ان چیزوں کی وجہ سے ہم گری لسٹنگ میں گئے کہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہو رہی تھی اور پکڑنے کے لیے جو آپ کو قوانین درکار تھے وہ موجود نہیں تھے اداروں کو جو ازادی درکار تھی وہ نہیں تھی ہم جب حکومت میں آئے جہاں پہ ہمیں باقی معاشی چیلنجز کا سامنا تھا یہ ایک چیلنج تھا اس کے لیے بقاعدہ ایک تاس فورس بنائی گی پرائی منسٹر صاحب کی طرف سے جو دیڈیکیٹڈ ہے جس کے اندر سارے سیول سرونٹ ہیں اس کے اوپر ایک سینئر جو وزیر ہیں جس چیز کو سمجھتے ہیں حماد عزت صاحب کو لگایا گیا کہ وہ سسٹم کو بہتر کریں اور انٹر دیپارٹمنٹ اس کے اندر کوارڈینیشن ہو اس میں پروسیکیوشن کی بہتر بنایا گیا کیسز بہتر اس میں ایک ریکوائرمنٹ جو بھی باقی تھی وہ ہے لیجسلیٹیو ریفارمز کی کہ آپ کی لیجسلیشن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کرنی ہیں اس کے اندر یہ مت گولیے کہ ایک انٹرنیشن انگل بھی ہے جہاں پہ آپ کا دشمن ملک ہر کوئی ایسا موقع ہاتھ بھی کرنا چاہ رہا تھا ہمیں موقع نہیں دیا گیا پارلیمانی روایات کے برعکس جب اس ایمپورٹن جنچر کے اوپر ہمیں ایک نیشنل یونٹی دکھانی چاہیے ہم کوئی پرسنل قانون نہیں لے کوئی پرسنل بینفٹ کا قانون نہیں ہے جس سے ہم کوئی بینفٹ لینا چاہ رہے ہیں نظام کے اندر درستگی کے لیے جو چیزیں ہائلائٹ کی گئی ہیں انٹرنیشنل فورم سے اور سپریم کوٹ آف پاکستان سے ان کی درستگی کے لیے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت ہم کلبوشن سنگھ کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے تھے آج بھی بجائے اس کے ایک ہم فیٹ اف پہ بات کریں ہمارے ایک ثابت حزیر آزم صاحب نے اپنی پوری تقریر کے اوپر کلبوشن کے اوپر پورا ایک باشن دیا اور ان کا باشن سنکے میں سمجھ رہا تھا یہ ویڈیو کل دینی چاہیے میں آئی سی جے میں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ان کے ان کے رائٹس کو کون پورٹیکٹ کر سکتا ہے فالیوان کے اندر ان کی آواز اٹھانے والے موجود ہیں میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم بلیک رس میں چلے گئے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے مختصرا بتانا چاہوں گا وہ تین کون سی لیجسلیشن ہیں جو ہم پاس کروانا چاہتے ہیں جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے اور ایک وہ لیجسلیشن جو پاس کروانا چاہتی ہے ہم جو تین لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کا انیس سوٹالیس کا ایکٹ ہے اس میں ایک امینڈمنٹ ہے اس امینڈمنٹ کے تحت آپ اجازت دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایکٹ بڑا پرانا آیا تھا لیکن اس کے اندر رولز بنانے کا اختیار فیڈل گرمنٹ کو دے رہے تاکہ جو بھی انٹرناشنل سینکشن ہوں ان کے اوپر عمل درامت کیا جا سکے اس طرح ایک امینڈمنٹ کی جس میں انہانسمنٹ آف پرنشمنٹ اور فائن ہے کہ کچھ جرائم جو کررزم فائننسی کی مد میں آتے ہیں اس میں جو فائن ہے وہ دس ملین تک کر سکتے ہیں اس کی ایک لیمٹ بڑھا دی گی تاکہ سزائیں سخت ہوں اور ایک ڈیٹرنس پیدا ہو لیگل اسسسٹنس ایک جو ہے وہ پاکستان میں میوچل لیگل اسسسٹنس کی رجیم نہیں ہے ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ایک سنٹرل اثورٹی پر قائم کی جائے اور وہ سنٹرل اثورٹی پھر معلومات کی ترصیل پاکستان سے باہر اور باہر سے آنے والی کی ترصیل پاکستان کے اندر کرے اور اس میں یہ کوئی ایک ادارے سے سپیسیفک نہیں ہے اس میں نیپ بھی ہے ایف آئی بھی ہے ایف ایو بھی اس کے اندر آئے گا سی ٹی 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 یہ بنانا بڑا ضروری ہے فیٹ سے پہلے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیک جائی ٹی کیس جو بیک کیس ہے بینک اکاؤنٹ کیس جائی ٹی والا اس کے اندر یہ ان کی سب سے پہلی ریکمینڈیشن تھی کہ آپ کو میوچل لیگل اسسسنس رجیم بنانی ہے یہ بل ناشنل اسیمبلی پاس کر چکی ہے لیکن سینٹ میں اس کو روکا جا رہا ہے روکنے کی وجہ مجھ سے ہو رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے ہو گئی تو ایک تو اس چیز کو رکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جو سب سے میرے لیے حیرت کی بات تھی وہ تھی اپوزیشن کا وہ ڈرافٹ جس کے اوپر وہ آج شرمندہ ہیں ان کا جتنا غصہ ہے وہ اس ڈرافٹ کو آپ دیکھ دی جی اس کے اوپر دیکھیں لکھا کیا ہوا پروپوز امینڈمنٹ بائی پی 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 این پی ایم ایل این نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی آرڈیننس نائنٹین 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 کے اندر چونتیس ترامین جن کو آسان زبان میں میں سمجھتا ہوں چونتیس تانکے یہ چونتیس تانکے لگانے کی کوشش ٹوٹل میں غیرہ سینتیس یا اٹھتیس دفعات ہیں نائنٹین اکاؤنٹی آرڈیننس کے اندر چونتیس ترامین یعنی کہ تقریباً اس کو غیر فحال کرنے کی ایک ایمی ڈرافٹ ہے اب اس ڈرافٹ سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ ان سے اس کی ایک ایک کلوز کے اوپر پوچھئے کہ یہ کس قانون میں کس میار پہ جورس پورنس کے نیچرل جسٹس کے یا انٹرنیشنل سٹینڈرز کے کس میار کے اوپر آپ کی کون سی ریکمینڈیشن اترتی ہے یہ این آر او نہیں ہے یہ این آر او پلس پلس ہے اس کے اوپر اگر ہم دس خط کر دیں تو ہم بہت جمہوری ہیں اس ملک کا نظام بہت اچھا چلے گا اور سب کچھ یہاں راوی چین چین لکھے گا تو یہ درافٹ بھی یہ پہلے ہی سوشل میڈیا پر گھوم پھر رہا ہے میں آپ کو چیدہ 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 چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس درافٹ کے اندر چاہتے کیا ہیں یہ آپ جتنا سنتے جائیں گے اتنا سر دنتے جائیں گے یہ چونتیس چاکے ہیں اس میں سے دس گیارہ چیدہ چیدہ بتاؤں گا زیادہ سمہ خراشی نہیں کروں گا آپ کی سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق نیشنل اکاونٹیبیلٹی ایکٹ جو ہے میں ایک چیز سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں آج پارلیمان میں جب تقریر کی گئی تو بڑا نیب کو ڈکٹیٹر کا قانون ڈکٹیٹر کا قانون کی کیسے انسان ہیں اپنے ہی لیڈر کو ڈکٹیٹر کہہ رہے کیونکہ نیشنل اکاونٹیبیلٹی آرڈیننس بیسیکلی اس کا نام چینج ہوا تھا اصل قانون تو انیس سو ستانوے کا اتصاب ایکٹ تھا وہ تو نواز جاتے ہیں تو آج ان کے موہ سے کافی سچ نکلا پارلیمان کے اندر لیکن چلیں اس تانوے کا اتصاب ایکٹ اور جو نائٹی نائن کا آرڈیننس ہے جو اسی کی ہی اگزیکٹ کوپی ہے بلکہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے سارے اس کے کیسز کو اڈاپٹ کرتا ہے اس کے جو اندر یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں پہلی تبدیلی ہے اپلیکیشن آف نیاب جو ہے جو قانون ہے نیاب کا اس کا اطلاق انیس سو نینانوے سے ہو نائنٹی نائن سے ہو اس معصومانہ خواہش کے جو بینفیشریز ہیں اس میں سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب مریم صفدر صاحب یہ سارے آ جائیں گے کیونکہ چودری شگر مل کے اس ختم ہو جائے گا بدن نائنٹی نائن سے پہلے کیس میں ساری کریفشن ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد اس کے بینفیشریز تمام لوگ ہوں گے تقریبا جنہوں نے جو ان دو پارٹیوں میں بیٹھے ہیں جنہوں نے چار ٹرمز سرف تھی نائنٹی کے ٹنیور میں دو ٹرمز نواشری صاحب کی تھی دو بنز صاحب کی تھی یعنی کہ اس دور میں آپ نے جتنا بھی مال کمایا وہ سب حلال اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکے گا اگر ان کی اس چیز کو مان لیا جائے فیصلہ وہ آمنے کرتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پنی سلیٹ کو کلین کر دیں اور 99 سے شروع کریں تو یہ ہے ان کی پہلی تجویز اس کے بعد دوسری تجویز یہ ہے کہ کرپشن جو ہے نیب کی جو کرپشن ہے وہ ایک عرب سے سٹارٹ ہو یعنی کہ 99 کروڑ 99 لا پتہ نہیں کتنے بھی 99 99 کرپشن اگر آپ کریں بلکل آپ کر لیں رسیدیں پاس رکھیں بس نیب والے اگر آئیں تو پوچھیں بتائیں جی یہ تو نیب کی کرپشن بنتی نہیں تو کرپشن ہی نہیں اس سے بڑا خیال میں مزاق نہیں ہو سکتا قانون کے ساتھ اگر ہم اس امینڈمنٹ کو مان لیں میری ذہن میں ڈائریکٹ بینیفیشری آتے ہیں رمضان شگر مل کے کیس شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان اچھا رمضان شگر مل میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ اس میں کوئی شگر کا معاملہ تھا رمضان شگر مل کیس میں بڑا سمپل سا کیس ہے کہ رمضان شگر مل کے لیے ایک ڈرین بنائی گئی جو اس کے اندر سے جتنا فضلہ نکلے گا اس کو مل اس کو تو ہمین اسلام کو بھی لینا چاہیے کہ وہ جا کے انوائرمنٹ کو پلوٹ کرتا ہے لیکن دیڈی کی خزانے سے بنا دی گئی اپنی ذاتی مل کے لیے شگر مل کے لیے وہ کس ختم ہو جائے گا ایک ترمیم مان لیجائے اگر آپ کی طبیعت اس سے بھی کوئی نام متمن ہوئی ہو تو اگلی ترمیم منی لانڈرنگ کا اوفینس ختم کر دیا جائے لینا ہم جو اس وقت ان کے ساتھ بسدے اترام کہہ رہے ہیں کہ آپ لیجسلیشن میں آکے ہمارے ساتھ بات کریں کس لیے فیٹف کیلئے فیٹف کیا کہتا ہے سختی کیجئے منی لانڈرنگ کے اوفینس ختم کر دیں اچھا ہم نے ان سے پوچھا بڑی معصومیت سے یہاں سے ختم کر دیں تو کہاں یہ کس کون کرے انہوں نے کہی بینکنگ کورٹ بس دیکھ لے اس کو منی لانڈرنگ جیسے سیریوس اوفینس وہ کہتا ہے یہ کوئی سیول رونگ ہے بس جا کے بینک شنک والے جا اس کو دیکھ لیں منی لانڈرنگ کسی نے کی ہے بینیفیشریز کا نام سن لیجی اس وقت ایڈزیسٹنگ کیسز جو کہ اس وقت پورٹ میں ہیں شہباز شریف اور فیملی ٹی ٹی کا کیس جو داخل ہو چک ہے ریفرنس یہ امینڈمنٹ کر دیجئے صبح ختم آصف علی زرداری کے تمام فیک اکاؤنٹ کیسز انبر مجید گینگ سارے کیسز ختم پوری جی ای ٹی ختم سپریم کورٹ کی وہ ساری مینک ختم اس کے اوپر آپ ایک لکیل کھنج دی چودری شگر مل اس میں بھی ختم دبل بینیفٹ اس کو پھر آج ایک بہت سینئر پارلمنٹ این پواجہ آصف صاحب جنہوں نے اپنے اکامے کی اوڑ میں کافی زیادہ منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے ان کا کیس ختم اور اس طرح کے بے شمار بینیفیشریز ہیں جن کے اوپر منی کر دیا اپنے ترمیم کے اندر انہوں نے کہا بے نامی دار میں آپ کی زوجہ نہیں آئے گی آپ کے بچے بھی نہیں آئیں گے اگر وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہیں یعنی اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو میں بیوی بچوں کے نام کے اوپر اگر وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہے اور بھی نہیں مانتا بینی ایس کے کون ہیں اچھا جو اگر یہ بنامی دار کی دیفنیشن لے لی جائے ان کی جو دیفنیشن ہے تو سب سے پہلے بینی تو زرداری صاحب بن جاتے ہیں ان کا نیو یوک کا وہ جو پینٹ ہاؤس ہے جس کے اوپر تو بڑی سٹوریز بھی چھپی ہوئی ہیں پاکستانی خبارات کی ان کو یہ مانتے نہیں ہیں امریکہ کے خبارات کی جو اقبال میمن کے نام ہے اس میں بھی بچت اچھا تھوڑا سا میں پریشان تھا کہ یہ بنامیدار والی ترمیم میں انور مجید بچتا ہے یا مرتا ہے یہ میں کنفیوز تھا اس کا جواب مجھے نہیں گو دے سکے اور شہباز شریف صاحب کے تمام بچے اور شہباز شریف صاحب بچتے ہیں کیونکہ وہ تو بینامیدار ہی نہیں ان کے انڈیپینڈنٹ بندے بن جائیں گے اس کیس کے اندر کیونکہ انہوں نے جو چیف منسٹر کے طور کے اوپر ان کے جتنے اقتیرات کو استعمال کرتے ہوئے کرپشن کی پیسہ کمایا اور پھر اسی پیسے کی ٹھیٹیاں لگوائی وہ سارا وائٹ ہو جائے گا ویل فل ڈیپولٹ لونز رائٹ آف انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں بینک سے پیس لیا نہیں واپس کیا کون سی بڑی بات اس کے لئے اتنا غصہ کر رہی کی کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کا کیس کر دو تو یہ کیس بھی ختم ہو جانے چاہیے جو میرے زیان میں آتے ہیں کہ سندھ بینک سے جتنے لون لے کے رائٹ آف کیے جس کے اندر یہ شگر مافیا کے کیس سارے اب شگر ریپورٹ میں جتنے کیس نکلے ہیں جو لون رائٹ آف کے ہیں ویل فل ڈیفولٹ کے ہیں وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور ان کی جو ٹانکہ ہے اس کے اندر ایک طرف آپ ذہن میں رکھئے وہ کہتے ہیں کہ نیب کا قانون جو ان کی امینمنٹ ہے اس کے پہلے نائنٹی نائن سے اپلائے ہوگا یعنی کہ 99 سے پہلے کی کرپشن حلال دوسرا انہیں کہا کہ اگر آپ نے پانچ سال پہلے سے دور فارق اور اگلے جٹکے میں پچھلے دو دور فارق تو یہ داد دینی پڑے گی اس شخص کو جس نے یہ ڈرافٹ بنایا ہے میرے خیال میں کہ اس اتنی مہرانہ ڈرافٹنگ تو شاید برطانیہ اور امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہ بڑے بڑے وقلا بھی نہ کر اس کے بعد نیب کے اس وقت سیکشن نائن میں اس کے افنسز بیان ہیں وہ ٹوٹل بارہ افنسز ہیں ان بارہ جرائم میں سے چھ جرائم کا فوری طور پہ خاتمہ کر دیا جائے تا کہ وہ جرمی نہ رہے نیب کی اس میں اور ایک جو بڑا مضبوط کیس ہوتا ہے ایسٹس کا ایسٹس کے کیس کی بھی ترمیم کر دی گئی کہ ایسٹس کا کیس اب وہ ایسٹس کا کیس نہیں رہے گا اب ان کی اگر یہ چھے پلس ترمیم کو مان لیا جائے تو اس کے اس ترمیم سے شہباز شریف فیملی نواز شریف صاحب فوری طور پہ جیل سے بارہ تھے احسن شاہ صاحب جن کی تصویرات موجود تھے خود نہیں تھے جعوید دتیب صاحب مریم بغیرہ تمام کیس یعنی بڑا لوڈ جو ہے لائٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی ایک اور چھوٹا سا ٹانکا تھا اس ترمیم کے اندر جس میں یہ کہہ جا رہا ہے کہ نیب کا اگزسٹنگ قانون یہ ہے کہ جب آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ڈس کوالیفائے نہیں ہوں گے تا وقتے کہ آپ کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ریویو میں بھی نہ ہو جائے یعنی کہ آج اگر آپ کو اکاؤنٹی بریٹی کورٹ نے سزا دی اور اس سزا کے تحت آپ جیل چلے گے اور آپ کی بیل بھی نہیں ہوتی اور آپ جیل میں ہی رہتے ہیں اور اپنی سزا بغت بھی رہیں لیکن چونکہ یہ فائنل نہیں ہے اب اس میں اپیلوں کا پروسس باقی ہے تو آپ ڈس کوالیفائے نہیں ہوں گے تو بھی گئی اگر یہ مینج نہ کر پائے کسی طریقے سے اور یہ سپریم کورٹ تک آپ کی اپ ہول ہو جاتی ہے تو پھر یہ محض پانچ سال کے لئے پھر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ ہونے چیز اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے اس ڈرافٹ کے اندر کہ انٹرناشنل ہے کہ آپ جو کراس بورڈر کرائم ہے جس میں سے منی لانڈرن ہے اسے آپ بامی تعاون کے ساتھ حل کرتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن میں بامی تعاون کرتے ہیں اس کی پروسیکیوشن میں ایویڈنس گیونگ میں بامی تعاون کرتے ہیں اس کے لئے ایک پرویزن ہے میوچر لیگل اسسسٹنس کی اس کو ریڈننٹ کر دیا اس میں یہ لکھ دیا کہ جو باہر سے ایویڈنس آئے گا پاکستان میں وہ ڈیریکٹ لی عدالتوں میں نہیں جا سکے گا معصوم چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کو قانون شہادت کے تحت کر دیا جائے اچھا جب قانون شہادت کے تحت ہو جائے گا ابھی اگزسٹنگ لو میں کانون شہادت جازت دیتا ہے کہ میوچر لیگل اسسسٹنس کے تحت جو چیز آتی ہے اس کو آپ ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں اگر وہ پروپر طریقے سے آئی ہو اس میں یہ ڈال دیا کہ آپ جب اس کو پیش کریں گے تو یہ اسی چیز سے گزرے گا جو کہ ایک نورمل ایویڈنس پاکستان اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ ایمپوسیبل بنا دیا کہ وہ ایویڈنس کسی بھی طریقے سے سبمیٹ ہو سکے یا اس کے اوپر کوئی چیز ہو سکے دو اور ایمپورٹنٹ جو میں چیزیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں ایک اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان منی لانڈرنگ کو یا کسی بھی قسم کے جرم کو ڈیٹیکٹ کرے گا بشک وہ اس میں خود ملوث بھی رہا اس کو پارڈن ملے وسل بلوئنگ ہو وہ چیز ختم کر دی گئی کہ کوئی نہ کر سکے اور یہ سپیسیفک کی گئی کیونکہ ایک اس وقت کیس جو جس میں کوک یوز ہیں زداری صاحب کے حریش جس نے وہ بھی پروویجن ختم یعنی کہ وہ ایک ایک کلاوز جو ہے وہ اپنے ایک ایک کیس وہ جو شیخ رشیب صاحب کو جملہ ہے کہ there is a face behind the case so these are the faces gentlemen behind all these cases یہ وہ خاص چھپے ہوئے ہر شک کے پیچھے ہر ترمیم کے پیچھے ایک ایک دو دو یا کسی میں تو ایک درجن درجن faces چھپے ہوئے اور آخر میں indemnity میں ختم نہیں آخر میں indemnity جو اس وقت existing law میں موجود ہے اور یہ صرف نیپ کے قانون نہیں ہے دنیا کے تمام قوانین میں پاکستان کے قانون میں جہاں بھی کوئی تفتیشی تحقیقاتی دارہ ہوتا ہے اس کے افسران کو good faith کی indemnity حاصل ہوتی ہے کہ آپ اگر good faith میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی litigation نہیں ہو سکتی prosecution وہ بھی ختم کر دی گئی یعنی کہ نیپ کے لوگ کسی بھی طریقے سے بلا کسی خوف و خطر اپنا کام نہ کر سکیں تو ادھر سے بھی compromise کر دیا گیا اب یہ تمام چیزیں ہم تو اس چیز سے حران ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس important juncture کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کسی طریق بھی اس چیز کے اوپر راضی ہو سکتے ہیں اور آپ اس juncture کی اوپر اس کو استعمال رہے ہیں ہم وائٹ لسٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ ہمیں بلیک کی طرف دکھینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی important چیز ہے کہ ہماری international commitments ہیں accountability laws کو لے کے united nation charter against corruption uncat اس کے ہم signature ہیں ہم اس کے اولین signature میٹریز میں سے ہیں یہ تمام قوانین ان کے ساتھ چلتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی ووک commitment بھی پوری کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے مجھے اس کا یقین نہیں ہے ان تمام چیزوں کے باوجود ہم legislation کے لیے opposition کو بڑے کھلے دل کے ساتھ بڑے کھلے دماغ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ابھی بھی بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن ان چیزوں کے ان شرائط کے ساتھ نہیں جو positive change آپ لانا چاہتے ہیں person specific نہ کیجئے case specific نہ کیجئے یہ personal security کا issue نہیں ہے اس لیے ہم آج بھی تیار ہیں ہم کل بھی تیار ہوں گے کس وقت بھی بات کرنا چاہیں گے اس legislation کے اوپر جتنی ان کی طرح میم آئی جو مناسب بھی بڑے اچھا contribution بھی تھا ہم نے ان کو فوری طور پر تسلیم کیا لیکن آپ کو قانون سازی کرتے ہوئے personal interest کو side پر رکھنا ہوگا آپ نے یہ چیزیں صدا کیلئے بنایا ہے اپنے پچھلے این آر او کا حال تو دیکھ لیجئے اس existing form میں اگر یہ کالک کوئی بھی اپنے نوہ پہ ملنا چاہے گا یہ تو کوٹ کا ٹیسٹ ایک دن ایک دن نہیں سیپ آئے گی اس لئے میری گزارش ہے کہ اس قانون سازی کے لیے آپ اس پہ person اور میں ایک جملہ کہہ دوں آج فوجہ صاحب نے کوئر بات کی کہ جب ہم نے گفتو سنید کی تو انہوں نے کہا جنہوں نے انہوں نے تو ہمارہ سارا پڑھ دیا اور اترازات نہیں نہیں وہ اگر بیٹھے رہتے اور اگر ووق اوک نہ کرتے میٹن سے تو جو ہم نے اترازات لگائے اور جس پہ گفتو سنید کی گزائش تھی وہ ہم نے لکھ کے شہداد اکبر صاحب نے بتائے اور فاروط نائق صاحب نے ایک ایک نوٹ کیا اس میں شہری رحمان صاحب بھی تھی اور نوی صبر صاحب بھی تھے ان سب نے نوٹ کیے یہ نہیں ہم نے ایسی جنرلی کہہ دیا نہیں ہم نے کہا ہم نے اس پہ اتراز ہے اور اس لئے اتراز ہے ایک تو ایک تو میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان اترازات تھی فیرست بھی ان کو دی تو یہ کہیں آپ نے کچھ کہنا ہے مختصر کرنی دیکھیں کہانی کا جو پاکستان کی پاریوان بہت ایسی پاکستان کی ساری آمی آمی ممائنزوں کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی آمی ممائنزے جنر کا ہم نے انتقاب کیا ہے جو ہمارے پیسوں کے ازامے ہیں جو ہمارے اعتماد کے ازامے ہیں وہ اپنی انفرادی ترجیحات کو قومی فریضے کے اُس کو فوق دے ہمارے ممائنزے کے اندر آمی ممائنزوں کو بہت طریقے سے اپنا آمد کو شوق کرنا چاہیے بہت طریقے سے اپنے ترجیحات کرنا چاہیے پاکستان کی آمی کا سیاست سے اور پاریمان کے بکار سے اعتماد نہ سکتن ہو جائے ایک بات ہے دوسری بات ہے کہ واضح بات کہیں لیکن کہ جو آمکوانی کی تشکیل کا عمل ہے یہ ہوا نہیں بنائے جائے ایک نیفرز جی ہے ایک پاسس کی ریگمندیشن ہے ایک ریپورٹ مرتب ہوئی ہے اس کے مطابق ہر شکر کو اس سے جوڑا گیا ہے تو اس سے بس گزارش ہے کہ آپ عوامی نمائز ہیں سیاست سلامتی لوگ ہیں سیاست سلامتی خدا کچھ عوام کی ترجیح ہیں ان کو سامنے رکھئے اور پاکستان کی قومی سلامتی ہے اس کو اپنے انفرادی ترجیح ہیں اس کے اوپر فوق کر دیجئے چاہتا 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 کل بوشن کے اوپر بلاوت صاحب نے سامنے برس کان برس کری اور کمار کے جنروں نے ایک اشتی بنی بنا تھا وہ کل بوشن کے وقیل بنے اس کے اوپر یہ بتائیے سوال پر یہ بتائیے جو لوگ سامنے آرہا کہ اس میں نظر سانی کا اوپر کو اوپر کو تھا اس نے ان کار کیا حکومت کو جات روز پڑی تھی کہ اوپر بوشن کے اوپر نظر سانی کی اوپر شیزاد صاحب سے سوال ہے آپ کری اوپر جنگ کی بات جاتے ہیں اور شاہر شریف کو شریف سرح دے ہیں جو آج دو ٹی 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 آپ کی اپنی حکومت میں ٹین میں اندل اور دوسرے جو آر دوکٹر ریزر صاحب ان کا جو جو آرڈی جنسی جنسی گیٹ کر رہی ہیں آپ کی اگرائیں کی کو اگرائیں دونے پر سرح جو کرکشن پر لہا تھے ان کی ایسی شباب طریقے سے اگرائیں سینگ مطین میں جواب دوں آپ کو بناول نے کل یہ نقطہ اٹھایا اور آپ نے دوست کہا میں نے بھی سنا کہ جناب یہ یادیو کربرشن یادیو کے یہ وکیل بنے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یا علم نہیں یا وہ پوپلی بریف نہیں تھے کہ پاکستان نے اگر یہ اقدامات اٹھائے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں ای 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 ری ای 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 کی کمپلائنس کی ہے ہندوستان وہاں گیا اور ہندوستان نے وہاں اپنی خواہشات کا ظاہر کیا وہ تو چاہتے تھے کہ کیس بھی ختم ہو جائے وہ بری ہو جائے اور اس کو وہیں اس کے حوالے کر دے جائے اور وہ بری و ذمہ ہو کے ہندوستان چلا جائے ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کو ناکامی ہوئی لیکن کوٹ نے دو چیزیں دو چیزوں کا ہم سے تقاضہ کیا ایک کہ کل بوشن یادیب کو کاؤنسلر ایکسیس دی جائے جو کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں دی گئی اور پاکستان انڈر جینیوہ کنونشن اس کا پابند ہے اور دوسرا جو فیئر ٹرائل ان ری کنسیڈریشن کا موقع ملنا چاہیے یہ قانون کے تقاضوں کے مطابق ہے یہ دو شرائط انہوں نے آئیت کی اور فیصلہ سنا دیا اب پاکستان پابند تھا ان دونوں پر عمل درامت کرنے کے لیے اور ہندوستان کی یہ عارضو رہی ہے اب تک ہے کہ کسی طرح پاکستان کو دوبارہ وہ گسیٹ کر آئی سی جے کے سامنے لے جائیں کہ ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی ہم نے ایک دفعہ ایکسیس دی انہوں نے اعتراضات کیے کہ یہ ایکسیس تو دی انہیں لیکن وہاں شیشہ لگا ہوا تھا وہ ساری جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ ریکارڈن تھی گھٹن کا محول تھا وہ آزادانہ گفتگو نہیں کر پا رہے تھے تو یہ ایکسیس جو جریوہ کنونشن کے جو تحت ہونی چاہیے اس پیمانے اس میار کی نہیں ہم نے کہا چلیے ہم اس حجت کو تمام کر دیتے ہیں اور ان کو دوبارہ ہم نے ایکسیس دی تو اس پہ ہم نے پہلے ان کے ساتھ گفتو شنید کی کہ بھئی دیکھیں اس سے پہلے کیا پھر اطراز کرے آئیے بیٹھ جائیں آپ چاہتے کیا ہیں انہوں نے کہا جی شیشے ہٹا دو ہم نے کہا ہٹا دیئے انہوں نے کہا جی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے ہم نے کہا نہیں کرتے جی انہوں نے کہا جی محول یہ ہونا چاہیے بہرہ جو ان کے ساتھ ہمارے معاملات تیہ ہوئے اس کے تحت ہم نے ان کو اجسس لے دی ان کے سفارت کاروں کو بلا لیا وہ تشریف لے آئے ملاقات کا آغاز ہو گیا دو دھائی گھنٹے سامنے رہے جب انہیں اطراز کی کوئی چیز بنجائش نہ دکھائی دی تو پھر انہیں کہ دیکھیں جی وہ محول صحیح ذمہ داری ہے وہ ایک کونے میں تھے آپ ان کے قریب ایٹھے ہوئے تھے آپ نے جو سوال جواب کرنے تھے آپ پر کوئی پابندی نہیں تھی اور آمنے سامنے پہلے تو چلو ٹیلی فون کے ذریعے ہو رہا تھا اب تو دوب دوب بات ہو رہی جیسے ہم آپ پس میں کر رہے ہیں آپ میں نے ٹیلوی بھی سنی اسی وقت رات کو میں نے فورن سیکیٹی کو کہا ابھی بھارت کے ہائی کمیشنر سے رابطہ کیجئے اور انہیں نوٹ مربال بھیجئے ہم نے اسی رات ان کو بلایا نوٹ مربال دیا کہ چلیئے اگر آپ کی یہ شرط ہے نا کہ سیکیورٹی کے ہلکار نہیں ہے ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں آئیے تاکہ انہیں آئی سی جے میں جا کر یہ بہانہ نہ مل سکے کہ ہمیں مناسب جنیوہ کنونشن کے محول کی ایکسیس نہ ملی ایک نمبر دو ری ٹرائل ان ریکنسیڈریشن جیسے آپ نے کہا کہ انہیں ایکیوزڈ کو جو کہہ چکا ہے کہ میں ایس پیان آج میں ملوث ہوں جو کہہ چکا ہے کہ میں دیشت گردی میں ملوث ہوں اعتراف کر چکا ہے اس کو حق ہے اپیل کا کچھ نکمہ نہیں کرتا اگر آپ کو اس کا اتنا ہی درد ہے ہندوستان کی میں سرکار کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو اختیار ہے ہندوستان اس کی وقالت کر سکتا ہے اور جو ہمارے قوانین کے تحت وقیل کھڑا کر سکتا ہے اور اس کے تسلی مطابق ری ٹرائل کے لیے جا سکتا ہے وہ بھی جانے کو تیار نہیں وہ اپیل کر نہیں کر رہا اور جو حکومت اس کی محافظ بنی ہے وہ جانے کو تیار نہیں کیوں نہیں جانے کو تیار اس لیے کہ پھر ہم جائیں اور کہیں کہ دیکھا آپ نے دو شرائط لگائی تھی نہ انہوں نے ایکسیس کی شرط پوری کی اور نہ انہوں نے ریکنسیڈریشن کا گنجائش کی ہم نے اس خجت کو بھی ختم کرنے کے لیے ہم نے آرڈنس لے آئے اور صرف یادیت کے لیے نہیں آئندہ کے لیے فر آل ٹائمز ٹو کم کہ کوئی بھی ایسا کیس آ جائے تو ہم اس قانون کو ایسا بنا دیں کہ یہ گنجائش بن جائے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا سکے اپیل کر سکے ٹھیک اب بلاول میرا بچہ جو ہے اس کو ابھی تجربہ آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ میں اس لیے کہتا کہ میں نے نکر میں لکھا اس کو اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر صحیح بریف کیا جاتا تو وہ ایسا بات نہ کرتا اور وہ کہتا میں جواب دیتا میں جواب بالکل حاضر کل دے میں جواب دینے کو تیار ہوں اب بچوں کے پابند ہے پیان ہے شکت ہونی چاہیے اب وہ چاہتے ہم نے کوئی ریائیت دی ہے ہم نے کوئی ان کے سینٹنس میں کمی کی ہے ہم نے کیا ریائیت دی ہے ہم نے کیا وقالت کی ہے ہم نے صرف آئی سی جے کے تقاضے پورے کیے ہیں بیٹا درہا غور سے پہلیا کرو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے وہ جو نکر والا بچہ ہے کیونکہ وہ پرچی چیئرمن ہے اور جو اس کو ہکے دیا جاتا ہے کاش اچھا ہوتا کہ اس نے پاکستان میں توڑی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے کہ یہاں کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے ہمارے قانون کے مطابق جب کسی کو سزائے موت ہوئی ہوتی ہے تو اسے وکیل دینا جو ہے وہ ریاست کی پابندی ہوتی ہے اگر وہ وکیل نہ ہو یا نہ کر سکے یہ کیس تھوڑا سے مختلف ہے کیونکہ اس میں آئی سی جے کی طرف سے بھی تھا وہ تو ویسے بھی پاکستان کے قانون کے مطابق ریاست جب کسی کو سزائے موت ہو یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا فیر پوائنٹ ہے کہ ہم اس کو وکیل دے رہے ہیں وہ جائے گا اس کی رویو ہوگا اور اس رویو میں قیصلہ ہوگا انساب کے تقاضے پورے ہوں گے جو دوسرا آپ کا سواب کا وہ مجھے لگتا ہے وہ بڑی آدمی نرازگی ہے ان سے میرے قانون تعلق نے افتیفہ دیا ہے تب اس اسٹیفے کے مطابق دیکھنا پڑے گا وہ تو افتیفے میں لکھا ہوا ہے کہ پرسن کو جو ہاتھ سے جس وجہ سے دیا ہوا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کا چیز ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کا نام سیغہ راز میں رکھیں گے ایک کسی کے خلاف نہیں ہو مرے خلاف کو آپ دیریے ہم اس کے اپنے ضرور ہم ہوتنے کے انشاءاللہ اتدام بیانا اپنے 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 رکھیں کہاں تو ہم اپنے اپنے رکھیں گے اپنے رکھیں گے کیوں لیکن ہیں کہ آدموں کو رکھیں گے آدموں کو حکومت تکیتی میں ہمیں دکھائے گی کہ آپ اسے چیز میں بھی اور معمولیے کرامیں یہ ہیں وہ بھی نہیں لی گئی مثلا جو اس کا ایک ویسا entities of Pakistan وہ بھی آئیت نہیں کیا گیا شہرہ صاحب آپ سے یہ سوال نہ کرنا ہے کہ یہ بتا دیئے ایک کو بھی ترکے جو آج قوالی منظور ہوئے ہیں ان میں کون کون سے خیار کس کی سکسے کو لیے لے اور دوسرا یہ بتا دیئے کہ ریف کے ساتھانوں میں کیا سکتا ہی تھی جو اپویشن میں ہی مان لے اب آپ کا جو پہلا سوال ہے جو مجھ سے آپ نے منصوب کیا ہے اس کا جواب قبلہ یہ ہے کہ جلدی تو صرف حکومت کو نہیں تھی اس کا احساس اپویشن کو بھی تھا کیونکہ time barred cases ہیں cases جارا ہیں ہم نے سب کا تقاضی نہیں کیا ہم نے صرف ان cases کو اٹھایا اور اس پر اتفاق ہوا جس میں پی ٹی آئے پی ایم ایل این پی 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 کے لوگوں نے بیٹھ کر تیہ کیا اور اگریمنٹ ہوئی کہ یہ چار ہیں جن پر ہم گفت و شرید کریں گے اور پھر بیٹھ کر ان دونوں کا جو آج پاس ہوئے ان دونوں پر انہوں نے تفاق کیا کل they agreed ہم نے کوئی ایسی چیز آج نہیں کی جس پہ کل وہ متفق نہیں ہوئے اب time barred ہے ہم نے ان کو ایک time کے اندر پاس کر کے ان کو بھیجنا ہے اگر ہم اس time کے بعد بھیجتے ہیں ہم پاس کر بھی دیتے ہیں تو وہ پھر consideration میں نہیں آئیں گے تو اس وقت کی دکت کو سامنے رکھتے ہوئے قلت کو سامنے رکھتے ہوئے اٹھائیس تاریخ کو اجلاس پرو روگ ہونا تھا انہوں نے ہم سے اتفاق کیا کہ دو دن کی میاد بڑھا دی جائے اور اگر ہمیں اس کو پاس کرنا ہے because they are rise to pass کرنا ہے and time is of essence تو چیز تک لے جاتے ہیں تو میری تو اس لیے یہ جو کچھ ہوا یہ ان کو کوئی اچانک نہیں ہوا ان کی ایماء اور منشاہ سے ہوا اور دوسرا یہ جو time والا ہے یہ مرحلہ آپ نے ان کی بات سنی ہے سنے پہ نہ جائیے کاغذات دیکھتی ہے یہ جو دو بلد ہیں نا یہ آپ کے سامنے لارہا ہوں آئی ایم ایل اے ایک سال سے ٹیبل ہوا ہوا ہے نیشنل اسیملی سوری موچر لیگل اسسٹنس والا نیشنل اسیملی سے پاس ہو چکا ہے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس آسٹیج ہے اور جس وہ جواب سے آسٹیج ہے میں نے آپ کو بتا دیا دوسرے جو دو بلد ہیں یہ یو این سیکیورٹی کانسل والا اور ایٹی اے کی امینڈمنٹ والا یہ سٹینڈنگ کمیٹی سے ایک بل چودہ فروری سر سن تو جواب کو سن لینا اسی آبی کے سوالی کے جواب ہے چنگی گھنڈ کھا گیا ہے جس سٹینڈنگ کمیٹی سے کلیر ہوئی ہیں جواب پورا لے لیں آپ تو بس جوابی ہو جاتے ہیں چودہ فروری کو اور سترہ فروری کو میٹنگ تیٹ ہوئی دوزار بیس یہ چھ ماہ گزر چکے ہیں پانچ ماہ گزر چکے ہیں اس سے پہلے بلڈ ٹیبل ہوئے ہوئے ہیں اس کے اوپر پوری ڈیلیبریشنز بھی ہو چکی ہیں انہوں نے کچھ بیمانی قسم کس کے اندر امینڈمنٹ بھی تجویز کی تھی جو سٹینڈنگ کمیٹی نے ریجیکٹ کر دی ہیں دوسرا بل بھی جو ہے وہ چھبیس فروری کو ہوا ہوا ہے دوزار بیس کو تو یہ ایسا نہیں یہ بل آگ ہے لیجسلیٹیف پروسس میں تب بچھلے آٹھ ماہ سے تھا یہ بل اور اس کے اوپر بوٹنگ ہونی ہے اب آپ اس پوائنٹ میں لے آئے ہیں دیرے دیرے کر کے آپ نے ہوسٹیج رکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نمبر سینٹ میں پورے نہیں ہے کیوں کیوں سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا سنی تاخیر کیوں یہ آپ کا سوال ہے پہلے اجارے جیسے سوال بڑھا ہے آپ درست ہے آپ کا بلکل صحیح ہے موجود ڈیزائن تھا کہ اس کو ڈیلے کیا جائے ڈیلے کیا جائے ڈیلے کیا جائے تاکہ جب فیٹف کی تاریخ قریب آئے تو اس کو بطور بلیک میل کے استعمال کیا جائے اور یہ تو یہ بلیک میل کا ان کا خیال تھا کہ جب یہ پھسے ہوئے ہوں گے تو ہم ان کا ہاتھ مرودیں گے اور اپنے نیب کو فاٹف کی کندے پر نیب کا فائر کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکا ایک تحرات کو سننے پہلا بل جو ہے اس کے اندر اختیار ہے جنگ کے پاس کہ جرمانہ جو ہے دس ملین تک میکسیمم کا سکتا ہے بس دوسرا بل ہے کہ جو قانون بنا ہوا ہے اس کے طے پر رول بنائے جائیں رول جس کے بنایا جاتے ہیں کہ فیرنس آئے اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں کسی کو دیا گیا بل پڑھنے چھوٹے چھوٹے سے بل دیں گے یہ توٹ ٹوٹل بل دیں گے فیرنس آئے Awak克لا اس کے ساتھ ہی ایک عزتر بھی ہے کیونکہ آپ الیکٹر کیونکہ آپ الیکٹر کیا ہے آپ نے دوسرا فیصلہ جڑا ہے آپ نے کہا کہ میں اس حاضر کو دلے میں اس حاضر کے اندر اس کو یہاں پاکستان کے اندر میں پیش کروں گا آج آپ نے دیکھنے کیا پہلے ان کا تیز ہے یہ برامت یہ ہو گیا یہ برامت ہوا ہے دو سال میں ان سے کیونکہ جو چیزیں آپ کی راہ میں دیکھئے اگر آپ اس کو سوال اور آپ کا جذبہ بھی بڑا قابل دین جائے اس کی وجہ یہ ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیسز تیزی سے ختم ہو پروسیکیوشن جلدی ہو اس کے اندر جو شواید ہیں وہ باہر سے آئیں یا باہر کسی کی کوئی چیزیں ہیں وہ یہاں سے شواید جا سکیں اس کی راہ میں کیا مشکلات ہیں وہ مشکلات ہیں آپ کے قوانی جیسا یہ میوٹن لیگل اسسسنس کا بل جو رہا ہے یہ ہم نے شروع میں ہی آکے تمام میٹموں کی تمام سٹیک بولڈرز کو آن بورڈ لے کے اس کے اوپر ہم نے قانون سازی کی نیشنل اسیمگلی سے پاس کرایا ہوا ہے اس کو سینٹ میں ہوسٹک رکھتا ہوا ہے اسی طرح سے جو باقی کیسز کی پروسیکیوشن کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ڈیلیز کروائی جاتے ہیں آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے ان چیزوں کو پرسو کرنے کے لیے مجھے بتائیے پاکستان میں تاریخ میں جس طرح کا یہ ٹی ٹی کا کیس ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا ریفرنس بھی آ چکا ہے میری درخواست ہوگی کہ اس کا ریفرنس اور انویسٹیگیشن ریپورٹ وہ جو کورٹ میں سبمیٹ ہو چکی ہے اس کو آپ ایک نظر ذرا دیکھ لیجئے اتنی مفصل تفتیش اس کے اندر جو شوائد ہیں وہ سامنے آنا یہ ہے دو سالوں میں جو آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں آپ کیسز کو پرسو کریں گے آپ چیزوں کو عدالتی میار قانی اور نیچر جسنس کے اصولوں کے اوپر پرک کے آگے چلیں گے تو اس کے اندر سے ریزرٹس بھی نکلیں گے اور جو دوائیوں والا جواب تھا دوائیوں والا کے اوپر جی انویسٹیگیشن میری انکواری وہ ہے وہ ہم کر چکے ہیں وہ کیبنٹ کو سبمیٹ کی جائے گی کیونکہ وہ کیبنٹ میں دیا ہوا تھا لیکن انہوں نے اسپیخہ جو دیا ہے میرے گھنے کے اوپر دیتی ہے سو کابینہ کو سبمیٹ کروں گا پھر ان کا فیصلہ ہے کہ اس کو پبلک کرنا ہے تو ہم کر دیں گے جیسے چینی والے کا کیا تھا سبھا تو پڑ پیسٹر میں نے آیا تو پچھا جیز ہے میرا آپی سے جلو سہلا ہے چاہتا کاملنسٹی سے دردگر میں نے آپ پارکی کی کامو دردگر ہے سب سے něco ڈالے فردیشن سوٹا ہماری نے بہت کاملہ دارہ سوٹا ہماری چیز بہت تینکوک بہت تینکوک پاہتا ہماری سبھا از تینکوک پرانی پیسٹر میں جمہا ہماری سوٹا جب آپ کو راکھا زیادہ موڈتو تو یہ کیوں گو رہا ہے تھا؟ نمبر دوسرکتا جسے کوئی شخص نہیں تھے پاسکر میں کوئی دارتے ہیں اس کی بنانا رہی ہے کہ وہ میڈیا کی دو معاملات ہیں کوئی شک کریں جنرلیس نے کوئی شخص نہیں کریں میڈیا کو آشاک کر سکتا ویڈے سے کمکھائیں مجھے ہیں بیشتہ ہی ہے ابھی بھی شخص ہی آپ کی ویڈیو ہے آشاک کر سکتا ہے آشاک کر سکتا ہے آشاک کر سکتا ہے آشاک کر سکتا ہے سمجھ گیا دیکھیں پہلا سوال میں آپ کو بلکل واضح اور دو ٹوک الفاظ بے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کادیانی نہ اس حکومت کے فیصلوں پر مسلط ہو رہا ہے نہ انفلنس کر رہا ہے اگر یہ کوئی تاثر کوئی دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ضائل کیجئے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یا دیکھیں میرے علمیں نہیں ہیں میرے علمیں نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ارز کرتا چلوں کہ کوئی انفلنس نہیں کر رہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایک پرپاگینڈا ہے اور اپوزیشن کائیڈ فلائنگ کرتی ہے یہ کائیڈ فلائنگ کا حصہ ہے ٹھیک نمبر ایک نمبر دو سوال ہے میڈیا سیلریز کا جائز سوال ہے پچھلی کائیڈنک میٹنگ میں ون اپ دو پوائنٹس جو پرائیمیسر صاحب نے ریز کیا خود کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جو میڈیا کے جو کوئی ان کی جو پیمنٹس ڈیو تھی وہ آپ نے دینی تھی وہ کتنی تھی اور دی گئی ہے یا نہیں دی گئی میں نے کہا تھا کہ اس کیبنٹ بیٹنگ میں ان کو پیش کیا جائے رپورٹ چنانچہ رپورٹ پیش کی گئی نہ پچھلی کیبنٹ بھی کیبنٹ بھی اور اس میں انہوں نے کلیر انسٹرکشنز دیں کہ یہ دو پی ٹی آئے کے جو دو سال گزرے ہیں اس کا کوئی بکیا میڈیا کو جو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کے لحاظ سے جو ہم نے ان کے پیسے دینے ہیں ہی؟ اچھا نون بڑا بکے دیکھ لے رکھیا کوئی آؤٹسٹیننگ بل نہیں ہونا چاہیے میں ڈائریکٹ انسٹرکشنز دے رہا ہوں ٹو آل منسٹریز کیونکہ اب منسٹریز جو ہے نا سیکٹریز جو ہیں وہ پرنسپل اکاؤنڈنگ آفیسز ہو گئے ہیں اب ہوں ہیں باختیار ہیں آپ اپنے منگ آئیئے آپ کی وزارت کا کوئی ڈیوز ہیں آپ کلیر کیجئے مجھے فل فور کلیرز چاہیئے اب جب یہ جڑا ہوا ہے سیلریز کے ساتھ جب ان کے پیسے ان کو دستیاب ہوں گے تو سیلریز جو ان کیوں ہیں پی کریں گے اور لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیعظم اور یہ گورنمنٹ بلکل آپ سے حمدردی رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی سریر مل جائیں گے اب اب دیکھیں جو پرائیویٹ اورگنیزیشنز ہے پرائیویٹ دیکھئے پرائیویٹ اورگنیزیشنز پر ہمارا کتنا اختیار ہے دیکھیں پوائنٹ آپ کا پوائنٹ میڈ پوائنٹ انڈسٹوڈ ہم ان سے بلکل درخواست کریں گے ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے درخواست کر سکتے ہیں اور ان کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے محول پیدا کریں جس میں وہ آگے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں گے تو بھائی بھائی اشیبنی فراز صاحب صرف پوچھ لیتے ہیں ان نے کہا ہے تو بجاہ طور پر کہا ہوگا اور ان نے سنجیدگی سے کہا ہوگا اور ریلیز بھی کی ہے جی سر آپ سوال نہ کریں مزاریہ دیتے ہیں آئے اگری ریدیو کہ جو کی 34 اجل میں جانا فرسن ستے گی لیکن دونتی طرح فجر براہدان کہ یہ سپر بودھ کا سکیوں ہے انہوں نے سپر بودھ میں کہا کہ یہ ہے بہتا ہوا بڑی چیزیں بہتا ہوا اس کے کیا فالان ہوگا اور آپ کو باتن شکرہ کیا ہے تو مجھ سے تہلے گا اس کے درسا اکھیا سب آدم سے بہتا ہے تو ذا لوگ کی تھی ایک ہے اس نے ایک رید ہے اس کے ذا لوگ کا کیا ہے کہ وہ کا کیا ہے کیا ہے سر مجھے یہ بھول گیا ہے دیکھئے میں نے اس کی تحقیق تو نہیں کی لیکن جو میرے علم ہے ایران نے اوزیر کے پوائنٹ ویو سے اوزیر بلوج صاحب کے پوائنٹ ویو سے ڈسگری کیا ہے ریفیوٹ کیا ہے اس بات کو اب اس میں کتنی صداقت ہے لیکن ان نے ریفیوٹ کیا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ نے سوال کیا کہ ہماری سٹریٹیجی کیا ہے پہلے دن سے میں اوپوزیشن کے ممبران سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدارہ فیٹیف کو نیب کے ساتھ لنک مت کیجئے ان کو ڈیل لنک کیجئے نیب پہ آپ کو شکایات ہیں ہو سکتا ہے آپ کی شکایات میں وزن ہو ہم وہ سننے کے لیے تیار ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ وہ کوئی ادارہ پرفیکٹ ہے ہر ادارے میں بہتری کی اصلاح کی گنجائش موجود ہے اور جہاں جہاں گنجائش موجود ہے آئیے بیٹھئے بیٹھ کے بات کیجئے ٹھیک ہے نا ہم اس کے لیے تیار ہیں ہمیں تو کوئی اس میں ہمیں کوئی ہچکٹارٹ نہیں ہے اب سٹریٹیجی یہ ہے میں آج پھر کہوں گا سینٹ میں ہم نے دونوں بل بھیجوا دیئے جو آج پاس ہوئی نیشن سیمبری سے میری گزارش ہے پاکستان کی تمام جماعتوں کے موزن سینٹر سے برائے مہربانی ذاتی تقاضوں کو برائے تاکھ رکھتے ہوئے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں بلوں کو کل سینٹ میں پاس کیجئے ٹھیک اور جو ایک بل جو وہاں وہ ٹائم لیپس ہو گیا اس کا سٹینڈنگ بیٹی کا اس کے لیے جوائن سیشن یہ بھی ٹائن کی وجہ سے جوائن سیشن لیکن یہ ہر کوئی ایڈ پہ جانا چاہ رہا تھا میمبر بہت سے پوچھ رہے تھے کہ جی دونوں بل پاس ہوگے ہم گھر جا رہے ہیں لیکن یہ سینٹ کی وجہ سے ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ بھئی ٹھہر جائیے اور یہ جوائن سیشن تو کل جوائن سیشن ہو رہا ہے اور جوائن سیشن میں مہربانی فرمائیں ان کو پاس کریں یہ ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں not for the sake of government not for the sake of PTI اور پاکستان اور اس کا فائدہ ہر آنے والے حکومت کو اور ہر پاکستانی کو ہوگا تو ہم پہ احسان نہیں ہے یہ اور جوہاں کی جو سوال رہے گیا ہے میرے سے پس سوال جوہاں کی کیس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑا اچھا کیا آپ نے کر دیا کیونکہ اس کی وجہ سے بھی کافی confusion ہے سب سے پہلے تو وہ bail order ہے اس bail order کے اوپر میں سمجھتا ہوں کچھ اس میں سکم ہیں قانونی سکم ہیں پہلی چیز تو bail order جو ہے وہ ignore کرتا ہے جو principles laid down کیے گئے جو چیف جسٹس اور پاکستان تیاصل سعید خوصہ صاحب three members bench اس کے اندر کہ ایک bail order چاہے وہ سپریم کورٹ لکھ رہی ہو یا ہائی کورٹ یہ نواز شریف کیس میں ان کا principle آیا تھا bail order ہونا چاہیے bail کی حدتہ کو specific ہونا چاہیے اس کے اندر باقی چیزوں کا حوالہ یا ذکر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح اس order کے اندر ہے دوسرا اس کے اندر issue یہ ہے کہ یہ two members کے سامنے پیش ہوا ہے جبکہ نیاب کی جو پیٹیشنز ہیں وہ سپریم کورٹ میں تین members کے سامنے لگتی ہیں اور اگر اسی bail order کو آپ منوان تسلیم کر لیں اور پوری جس چیز سے لکھ ہوئی ہے تو وہ تو انہوں نے آخری لائن میں یہ بھی لکھ دیا کہ اوپر لکھ ہوئی کسی چیز کا اطلاق case کے اوپر نہیں ہوگا دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک قانون ہے ایک conduct ہے کتارے کا آپ conduct کو لے کے بہت سواب کر سکتے ہیں میں بھی آپ کے سواب ہوں سواب بنتا ہے ان conduct کو لے کے کہیں جگہ ہائی ہینڈ انڈرس دکھائی جاتی ہے لیکن میں بعد اس وقت نیب کے قانون کی کر رہا ہوں نیب کا قانون سپریم کورٹ کی سکروٹنی سے بارہاں گزر چکا ہے سب سے بڑا large bench جو larger bench بنا تھا وہ اسفن یارولی کیس میں بنا تھا تمام اس کی چیزیں اس کے اندر review ہوئی تمام اس کی provision review ہو چکی ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس قانون کے اندر دیکھیں اگر قانون کے اندر کوئی چیز غلط ہوتی تو even اس order کے اندر بھی اس کو ultra virus declare کر سکتے تھے وہ تو کہیں declare نہیں کی گئی کسی provision کو کسی conduct کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کسی افسر کے conduct کسی case کے conduct کے اوپر بات ہو سکتی ہے دونوں مختلف چیزیں ہیں Thank you sir حکومتی ٹیم کی میڈیا بریفنگ وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے آگاز میں کہا گیا کہ پاکستان کو FATF سے نکلنے کے لیے میں دھکیلے اور اپوزیشن نے FATF پر قانون سازی سے متعلق سات دینے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ شرائط رکھی گئی ہیں اور اپوزیشن کی شرط یہ بھی تھی کہ وہ نیپ قوانین میں ترامین چاہتے ہیں کسی کو ریائت دینا مقصد نہیں ہے جو کرے گا وہ بھرے گا وزر اعظم سے متعلق وزر خارجہ کی جانب سے بات کی گئے انہوں نے کہا کہ وزر اعظم امیدان خان انہوں نے بائیس سال کرپشن کے خلاف جدو جہد کی ہے اور معاملہ خستی شہزاد اکبر کے جانب سے بھی اظہار خیال کیا گیا انہوں نے کہا کہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کیسے گریلیسٹ میں شامل کیا گیا